اسلام علیکم دوستو میں ہوتاہر دیشٹے کی چینل سے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے چاہ رہا ہوں ٹرانسٹرو وائز اور پیونیر کے حوالے سے یعنی ہم ان کو کمپیر کریں گے کہ دونوں کے فائدے کیا ہیں اور ان میں کوئی اشیوز بھی رجو ہیں وہ کیا ہیں اور ان تمام چیزوں سے میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کوئی خاص سیکونس میں نہیں ہے لیکن جو جو پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو دیکھئے ٹرانسٹرو وائز اور پیونیر دونوں کی سرویس جو ہے وہ پاکستان میں ایویلبل ہے پاکستان سے ہی آپ جو ہی یہ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں اب وائز جو پہلے ٹرانسٹرو وائز کہلاتا تھا تو اب اسے وائز کہا جاتا ہے یعنی وائز.com اور پیونیر.com دونوں ہی پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایویلبل ہیں پاکستان کے شناکتی کارڈ پہ یا پاسپورٹ پہ آپ جو ہے اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں ویریفکیشن وارہ کی بات جو آتی ہے تو نورمی آپ کو جو ہے اپنے نائی سی یا پھر پاسپورٹ کے ذریعے ہی ویریفکیشن کرنا پڑتی ہے اور ایڈریس ویریفکیشن کا جو شو آتا ہے نورمی آپ کا تو وہ آپ جو ہے بینک سٹیٹمنٹ یا آپ کا جو گیس پیجدی پانی وارہ کوئی بل ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں یعنی اس طرح سے ویریفکیشن ہے اب اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے یہاں سے ورچوال بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں یعنی جیسے پاکستان میں آپ کو جو ہے کوئی بینک اکاؤنٹ ملتا ہے جس میں آپ پیمنٹ سٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے وائز سے بھی اور پیونیر دونوں سے آپ کو بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں الگ الگ کرنسی کے یعنی یو ایس ڈالر کے یورو کے جی بی پی کے اور کینیڈین ڈالر کے اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ اور مزید کرنسی کے بھی آپ کو اکاؤنٹ ملتے ہیں اور وائز سے آپ کو زیادہ بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں اور پیونیر سے تھوڑا کم ملتے ہیں لیکن دونوں سے ملتے ہیں پیونیر میں جب آپ نئے اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ آپ کا اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو کسی بھی کسی بھی کوئی بینک اکاؤنٹ بینس ایڈ نہیں کرنا پڑتا بینک اکاؤنٹ لینے کے لیے لیکن وائز کا مسئلہ یہ ہے کہ وائز میں جب آپ اپنی ایڈنٹی ویریفکیشن کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے تو بیس ڈالر کے قریب جو ہے آپ کو وہاں پر اماؤنٹ ایڈ کرنا ہوگی یعنی جب آپ بیس ڈالر ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں اور وہ بھی جو ہے ارگلی کرنسیز کے ہوتے ہیں جیسے کہ یو ایس ڈالر کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے پھر یورو کا جی بی پی یا الگ الگ اب ان ورچول بینک اکاؤنٹ کا فائدہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں پیونیر سے جو آپ کو ورچول بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں ان سے آپ جو ہے انڈویجول پیمنٹس ریسیب نہیں کر سکتے یعنی کہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم پاکستان میں کسی کو اپنا بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں اور وہاں ہمیں سینڈ کر دیں تو اس طرح سے جو ہے پیونیر سے ملنے والا جو یو ایس والا بینک ہوتا ہے آپ کسی یو ایس سے کے بندے کو نہیں دے سکتے کہ یہ میرا بینک ہے یہاں سینڈ کر دیں پیونیر جو ہے انڈویجول پیمنٹس الاؤنٹ نہیں کرتا صرف بزنس پیمنٹ ہی آپ اس اکاؤنٹ میں ریسیب کر سکتے ہیں جیسے کہ پی پال سے ٹرانسور وائز سے آپ وہاں ٹرانسور کر سکتے ہیں اس کریل سے وہاں پر سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کے جو سے فائیور ہے اپ ورک ہے یا ایسی جو فریلانسنگ پیٹ فارمز ہیں وہاں سے آپ پیونیر میں ٹرانسور کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں وائز سے جو آپ کو ورچول بینک اکاؤنٹس ملتے ہیں جیسے یو ایس والا یا دوسرے کسی بھی کرنسی کا تو آپ وہ جو بینک ڈیٹیرز ہیں اپنے کلائنٹ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو وہاں پر پیمنٹ ٹرانسور کر سکتے ہیں مطلب یو ایسی والا جو آپ کو بینک ملتا ہے وائز سے آپ اپنے یو ایسی کے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو وہاں پر پیمنٹ ٹرانسور کر سکتا ہے اس طرح سے آپ کو اگر کوئی جی بی پی والا ملتا ہے تو بریٹش پاؤنڈ والا تو وہ آپ یوکے کے کسی کلائنٹ کو دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ پیمنٹ ریسیف کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور کے ویریفکیشن سوری اماؤنٹ جو ریسیف ہوتی ہے اس کی فیس کی بات کر لیں تو دیکھیں جو میرا اپنا ایکسپیرنس رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ورشل بینک اکاؤنٹس ملتے ہیں پیونیر سے اور ٹرانسور وائز دونوں سے وہ آپ پی پار میں لنک کر سکتے ہیں کیونکہ پی پار کی سرویس اپیشنی پاکستان میں نہیں ہے تو ہمیں کسی ایسی کنٹری کی ذریعے پی پار بنانا پڑتا ہے جہاں پر پی پار کی سرویس دستیاب ہے جیسے کہ سعودیا دبائی یو اے ای اور پھر فلپائن ہے کتر ہے اومان ہے اور اسی طرح سے کافی ساری کنٹریز جہاں پر پی پار کی سرویس دستیاب ہے آپ وہاں سے پی پار اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ان کی ویب سیٹ کر کے یہ سب میں ایکسپین کر چکا ہوں ایک الگ ویڈیو میں اور ویڈیو کا لنک میں آپ کو دیسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ کو یہ جو ورچول بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں آپ پی پار میں لنک کر سکتے ہیں اور آپ نے لنک کیسے کرنا ہے بینک وہ ڈیٹیلز ویڈیو میں بنا چکا ہوں ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں لائک پٹن سے نیچے آپ کو ان کا لنک مل جائے گا اب جب پی پار سے وائز میں ٹرانسفر کرتے ہیں اگر فرض کریں گے پی پال سے آپ نے سو ڈالر ٹرانسفر وائز میں سینڈ کیے تو آپ کو پورے سو ڈالر ہی وہاں پہ وائز میں ملتے ہیں وائز وہاں سے کوئی فیس چارج نہیں کرتا ہے یعنی ریسیف کرنے پہ کوئی فیس نہیں ہے اور اگر آپ پی پال سے پیونیر میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو جب آپ کے پاس اماؤنٹ ریسیف ہوتی ہے تو پیونیر ایک پرسنٹ فیس چارج کرتا ہے یعنی سو ڈالر اگر آپ کو آئے تھے تو نائنٹی نائن آپ کی بیلنس میں آئیں گے ایک ڈالر جو ہے پیونیر فیس کارٹ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں ٹرانسفر فیس یعنی اگر آپ وائز سے ویڈرو کرتے ہیں پاکستان میں یا پھر وائز سے پیونیر سے ویڈرو کرتے ہیں تو دونوں کی فیس کا بھی حساب بگا لیں کہ جو پیونیر ہے وہ 2% نارملی فیس چارج کرتا ہے تو یعنی کہ اگر سو ڈالر آپ ٹرانسفر کریں گے پیونیر سے پاکستان دو ڈالر وہ وہاں سے فیس کارٹ لے گا 2% فیس ہوتی ہے جبکہ وائز کی فیس تقریباً ایک پرسن اس سے بھی کم ہوتی ہے اور ایکچینج ریٹ کی بات کریں تو وائز جو ہے آپ کو اچھا ایکچینج ریٹ دے گا جبکہ جو پیونیر والے ہوتے ہیں تقریباً وہ آپ کو 171 یا اس طرح کچھ ریٹ دیتے ہیں وہ تھوڑی سے فیس چارجز زیادہ لیتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہاں سے کارڈ کی کہ دونوں سروسی سے آپ کو کارڈ ملتے ہیں لیکن وائز کے جو ہے کارڈ پاکستان میں دستیاد نہیں ہے اس طرح سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور دونوں کارڈ آویلبل ہیں مطلب اور وہ پاکستان میں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ان کی کچھ کرائیٹیریا ہوتا ہے پیونیر کا تو اس کے بعد ہی آپ کو کارڈ ملتے ہیں اگر آپ نے کارڈ آرڈر کرنا ہے تو پیونیر تو پیونیر پیمٹ لے کر آپ کارڈ آرڈر نہیں کر سکتے فائیور سے پرک سے یا کسی ایسے فریلانسنگ پیر فارم سے آپ کے پیمٹ آئے گی اس کے بعد ہی آپ کارڈ کو آرڈر کر سکیں اور نورمی جو سالانہ فیس کی اگر بات کریں تو پیونیر کی تقریباً تیس دور کے قریب سالانہ فیس ہوتی ہے لیکن وائس کی ایسے کوئی فیس نہیں ہے جو میرے علم میں ہو یہ چیز بھی جہنے رکھیے گا اچھا اب بات کر لیتے ہیں ویڈرول کی تو اگر آپ وائس سے جو ہے بینک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو وائس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے منیمم لیمٹ جو ہے میرے علم میں نہیں ہے آپ بیس تیس چائز دولار بھی جو ہے ویڈرول کر سکتے ہیں پاکستان میں بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور لیکن پیونیر کی بات کریں تو پیونیر میں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پی جو منیمم ویڈرول لیمٹ ہے وہ ہے ڈیر سو ڈالر آپ کے اکانڈ میں ڈیر سو ڈالر ہوں گے تب بھی آپ بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس سے کم آپ پیونیر سے پاکستان بینک ٹرانسفر نہیں کر سکتے یہ ایشو ایک ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے جیس کیش کی ذریعی ویڈرول کر سکتے ہیں پیونیر سے جیس کیش کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ دو تین پائنٹ دولار جتے مرضی ویڈرول لے لیں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا پھر ایک حل یہ ہے کہ اگر فیصل بینک کا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو فیصل بینک کی اپکیشن میں جو ہے پیونیر اکاؤنٹ کو لنک کر لیں تو وہاں پر بھی آپ پچاس ساٹھ ڈالر بھی ویڈرول کر سکتے ہیں تو ڈیر سو ڈالر والی جو لیمٹ ہے آپ کی بائی پاس ہو جاتی ہے اب ٹائم کی بات کریں تو پیونیر سے جب بھی میں نے پاکستان میں ٹرانسفر کیا ہے تو تقریباً دو سے تین یا چار گھنٹوں میں مجھے پیمنٹ پاکستان میں مل جاتی ہے کبھی کبار جو ہے وہ پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں وائز کی اگر بات کریں تو وائز کی پیمنٹ تقریباً جو ہے مجھے زیادہ تر جو ہے وہ فوراں ہی مل جاتی یعنی چند منٹ کے اندر اندر اور پھر جو ہے وائز سے ایزی پیسہ جب میں نے ٹرانسفر کی تھی تو وہ تقریباً ساتھ سے آتھ گھنٹوں کے بعد مجھے ملی تھی اب ایزی پیسہ کا ذکر کیا تو دیکھئے وائز سے آپ ایزی پیسہ پر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں آئے بین کے ذریعے یا وائز سے پاکستان بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیونیر سے آپ جو ہے بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پیونیر سے ایزی پیسہ جو ہے میں نے کر کے نہیں دیکھا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں لیکن پیونیر سے جیس کیش میں آپ لے سکتے ہیں تو وہ آپ کے سیمپل سا پروسیس ہے یعنی جیس کیش ایزی پیسہ دونوں کے ساتھ آپ کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ہم دونوں اکاؤنٹس کے لیمٹس کی تو میرے پاس جو پیونیر کی لیمٹس ہیں وہ ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر ہے تو یعنی پر منت کی بات کر رہا ہوں میں تو ایک مہینے کی ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کی لیمٹس ہے میرے پاس میرے پاباں پر شو ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی خاصی امانٹ بنتی ہے تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ اچھی خاصی کلائنٹس سے پیمٹس ریسیب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وائز کی بات کریں تو وائز کی جو لیمٹس میرے اسی طرح یاد نہیں ہے لیکن میں آپ سکرین شوٹ آپ کو ساتھ دے دوں گا لیکن وائز کی بھی لاکھوں کے حساب سے لاکھوں ڈالر کے حساب سے یہ لیمٹ ہے پرسنل اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ دونوں کی الگ الگ توجہ لیمٹ ہے لیکن پرسنل اکاؤنٹ کے بھی لیمٹ جو ہے اچھی خاصی ہے تو آپ اس میں بھی پیمٹس آپ ریسیب کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز ذہن رکھئے کہ وائز ہو یا پیونیر دونوں میں ہی جب آپ کی پیمٹس آتی ہیں تو یہ دونوں کمپنیز یا سرکسیز آپ سے کچھ ویریفکیشن مانگ سکتی ہیں کہ آپ کی پیمٹس کر سکوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ میں ہوں تاہر تاوس دیسٹے کی چینل سے اللہ حافظ